السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں میں ایک ایسی خطرناک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج اور عاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے لیکن اکثر لوگ اس کی خطرناکی اور سنگینی کو نہیں سمجھتے اور وہ گناہ ہے بیویوں کو ان کے شوہروں کے خلاف بھڑکانا یہ ایک ایسی رزیل اور گھٹیا حرکت ہے جس سے خاندان کے خاندان اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں گھروں کا چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے آئیے ہم حدیث پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنن ابودعوت کی 2175 نمبر کی روایت ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس مننا من خبب امراتا علا زوجہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف پر انگیختہ کرے یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں چاہے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے کا معاملہ ہو یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف پر انگیختہ کرنے کا معاملہ ہو اگر کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے یا کوئی عورت کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور یہ سراسر شیطانی عمل ہے جیسا کہ آپ نے صحیح حدیث میں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یعنی ابلیس اپنے چیلوں کو جمع کر کے جب ان کا جائزہ لیتا ہے ان کی کارگزاری ان سے پوچھتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے قریب اس شیطان کو کرتا ہے جو شیطان میہ بیوی میں جدائی ڈال کر آتا ہے تو اس غلط حرکت کی وجہ سے میہ بیوی کے درمیان جدائی کا معاملہ طلاق کا معاملہ خلا کا معاملہ پیش آتا ہے اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے گھروں میں چین اور سکون نہیں ہوتا جن کی ازدواجی زندگیوں میں خوشی نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر پاتے جیسا کہ شاعر کہتا ہے آپ غم زدہ کیوں ہیں آپ غم زدہ کیوں ہیں دیکھ کر خوشی میری صاف صاف ظاہر ہے آپ مجھ سے جلتے ہیں ہمیں اس غلط کام سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے اس کے دریعہ گھروں کا چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے اور جو آدمی کسی کے گھر کا چین اور سکون غارت کرتا ہے تو اس کے گھر میں بھی چین اور سکون باقی نہیں رہتا اس لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے یہ غلط کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں اور اس حرکت سے باز آ جائیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے میں جتنی لوگ بھی شادی شدہ ہیں بیوی بچوں والے ہیں اے اللہ تو سب کو خوشگوار زندگیہ نصیب فرما جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ تو ان کا نکاح کرا دے اور سب کو ایمان کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی